موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائیو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پرمک سمچاروں کا شولاپور شہر میں سری سردیشور مہارات کی یادرہ کی سلوات کی گئی اس دوران پورکینڈری مطری سوشیر کمار سندھے نے شرکت کی شولاپور شہر کے گرام دیوت شہر ان کے گھر پر کی جاتی ہے سری سردیشور مہارات جن کے یوگا دند کی بھکت کمار کنیا کا پرتی کاتمکت بیواہ ہوتا ہے ویوہ میں جو بھی ویدھی پورکوں سے چلی آ رہی ہے وہ سبھی ویدھی یہاں پر پورن ہو ہوتی ہے یہ ویوہ ہونے کے بعد یادرہ بھروائی جاتی ہے سری سردیشور مہارات ان کے یوگا دند کا ویوہ ہونے سے یہاں کھانے کا کارکرم ہوتا ہے کھانے کا مان جو ہے وہ شیٹے گھرانے کو ہی ملا ہے سری سردیشور مہارات ان کے یادرہ بھروائی جاتی ہے شیٹے گھرانے میں یوگا دند کو گنگاسنان کرانے کے بعد پوجا کی جاتی ہے اس کے بعد آنے والے سبھی مہمانوں کو پرساد میں کھانا کھلا جاتا ہے ایک بار بھکتی لنگ بولے شیویوگی مہارات ہر ہر کی یا گھوشنا کی جاتی ہے تب یادرہ کی شروعات ہوتی ہے شریش دیشور مہارات ان کے یہاں پوجا میں پہلی بار پوروک کیندرے منطری سوشیل کمار شندے انونیسٹ اپنی حاضری لگائی ایک سوش شمبر ورشا چا پوڑے می آسلے پاسون بڑتو یہ وارا آئے تسا چا ہے آنے آج یہاں ٹھکانی پوزا ہوتے ہیں تا پوزے لہا ہزار رانے چا ملا بھاگیا ملالا می توبڑے شاہبانا مانا پاسون دھنیوات دیتو مہاراشتر کے سولاپور سے زلفکار وددو کی ریپورٹ رامپور کوتوالی سوار شیطر میں مہتھا کاروباری کی گاڑی سے سات لاکھ روپے سے بھرا بیک چورو نے ساف کر دیا اس کے کچھ ہی منٹوں بعد جب ویپاری نے گاڑی میں بیگ نہ پایا تو اس کے ہوش اڑ گئے می تھا کاروباری نے بتایا کہ وہ تنڈا چھانا کے گاہ وندو کھیڑا نیوازی محمد رفو برا اور فیراست تین لوگوں کے ساتھ اپنی سوپٹ کار سے سوار آیا تھا ان کو سوار میں کسی کا پیمنٹ کرنے کے بعد بلاسپور جانا تھا تب ہی کاروباری نے اپنے ساتھی سے بولا کہ بیگ میں سے پچاس ہزار روپے لے کر آئے اور وہ پچاس ہزار روپے نکال کر باہر نکلا تب ہی کسی نے ان کو گاڑی سے پیسے گنتے ہوئے دیکھ لیا وہ گاڑی میں سے سات لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا وہیں پولیس نے موقع کا محاینہ کرتے ہوئے پاس کے سی سٹی بھی پوٹریٹ سے چورو کی تلاش کی پر وہاں پر بھی پولیس کو نیراشہ حت لگی یہاں پہ پیسے مہمتے کا تیل لیا تھا وہ انہیں پیسے دینے کے لیے آیا تھا انہیں پچاس ہزار روپے نکال کے دیئے گاڑی میں سے اس کے بعد جو ہے ایک تین لوگ تھے ہم اس میں سے میں نے ان سے کہا دوسرے والوں سے پچاس ہزار روپے نکال لاؤ وہ نکال کے لائے باقی جو ہے پیمنٹ اور کہیں دینی تھی بلاسپور جانا تھا تمہانا سات لاکھ روپے گاڑی میں رائے گئے وہ بیک ایسی رکھا رہ گیا اور دیسرے آدمی میں نکل گیا گیا ادھر دوسری طرف سے کھرکی کھول گیا بیک گائے ہو گیا جی یہ تھانا سوار میں ایک گاڑی سے تقریباً سات لاکھ روپے چوری ہو جانے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے پولیس نے اس میں ایف آئی آر درج کر لی ہے اور تفتیش چالو کر دی ہے اتر پردیش کے رامپور سے سوریش کمار دیواخر کی ریپورٹ بدائی انجیلے کی اوسائی پولیس نے ایک سباسط کی پتی سے دو کلو چرس اور بائیس پیٹی ہریانہ سراب پرامت کی بدائی انجیلے کے تھانا اوسائیت پولیس کو لمبے عرصے کے بعد ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے مقبیر کی سوچنا پر اکباری ٹیم اور اوسائیت پولیس کے سنیوک سنیوک سے ککرالہ نگر پالی کا پریشت کے وارڈ سنکیہ بائیس کے سباسط کا پتی فرمان پتر کوسل علی کو گرفتار کیا گیا ہے اوسائیت کے ککرالہ چہرائی کے نکٹ گرفتار کیا گیا سباسط پتی فرمان کے پاس سے پولیس نے دو کلو چرس اور بائیس پیٹی ہریانہ کی شراب دو چوری کی بائیس سہیت ایک سوپ ڈیزائر گاڑی برامت کی ہے اوسائیت کے بائیس پر اوسائیت کے اوسائیت کے بائیس پر اوسائیت کے اسے ان کی حالت گمبیر ہو گئی وہیں ان کے پرتنیدی نے جیل پرساشن پر ان کی یہ حالت کا آروب لگایا ہے باندہ جیل میں بند ماؤ صدر ویدھائک مقتار انساری کو اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے حالت گمبیر ہو گئی ہے انہیں دیکھ ان کی پتنی افشا خاتون کو بھی دل کا دورہ پڑھ گیا ماملے کی سوچنا جب شہر میں ہوئی تو مقتار انساری کاریالے پر لوگوں کا جمعورہ لگ گیا اور مقتار انساری کے پرتنیدی آنند یادف نے جیل پرساشن پر گمبیر آروب لگاتے ہوئے کہا جیل پرساشن نے ان کے کھانے پینے میں زہر ملایا ہے ساتھ ہی ان کی سرکشہ میں چوک کر رہی ہے وہیں بی جے پی سرکار پر آروب لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار ویدھائک جی کو سرکشہ دینے میں آنا کانی کر رہی ہے جبکہ پہلے سہی لکھنف جیل بھیجنے کے لیے ویدھائک جی نے کہا تھا لیکن یا گھٹنا ہو گئی اس معاملے کی نسبق جانچ کی جائے شروعاتے دور میں جو سوچنائیں ملی وہ کافی چنتا جنک تھی اور ہم لوگ تو کافی پرسان تھے لیکن ابھی جو سوچنائیں مل رہی ہے وہاں سے وہ سنتوش جنک ہے وہ خطرے سے باہر ہیں ہوس میں آ چکے ہیں ہم سب لوگ اس سور سے پیارتنا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جتنی جلدی سوراست ہو جائے ہیں آسان کی اللہ پروہی کے وجہ سے کھانے پینے میں کچھ پوائیجن بھی دیا گیا ہے لیکن یہ جانچ ہوگی تو اس کا لیسا ہوگا لیکن کچھ نے کچھ لپروہی ہے چاہے ان کے علاج میں ہے چاہے ان کے کھانے پینے میں ہے جو کچھ بھی ہے لپروہی ہے نا انسافی تو شروع سے جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے ہو رہی ہے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کو اسندھا دینے کے لیے ان کی سورچہ کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے ہی تو ان کو باندھا بھی جا گیا ہے نہیں تو لکنو میں جب ان کو سپ کیا گیا تھا تو ان کے علاج ہوگا کے لیے بھی وہاں لکنو میں کے جی ام سی میں ان کا علاج چلتا تھا پہلے سے بھی اور وہاں سے کچھ نجدیک تھا لکنو میں رہا کر کہ وہ اپنا علاج بھی کلا لیتے تھے لیکن باندھا کے جانے سے وہاں ہر چیز کیا سردھا ہے تو سرکار کی یہ نیت ہے کہ ان کو جتنا ڈسٹرپ کیا جائے ان کو پریسان کیا جائے تو اسی نیت کے احساب سے ان کو باندھا کھیجا گیا ہے اور وہ سپڑ بھی یہ سرکار اترپردیش کے ماؤں سے وینے شریفاستف کی ریپورٹ وقت تو چلا ہے ایک چھوٹی چھو بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد آشا کے دیپ جلاتی وہ آشا ہی کہلاتی وہ ناری ہے ناری کو سمجھے ماترتو کی بات بتاتی وہ کبھی راہ چلتے چلتے کبھی کھل کے باتیں کرتی وہ سوست بچے ہوں ہر آنگن آشا یہ لے آتی وہ جننی سرکشہ کی باتیں جن جن کو سمجھاتی وہ سہی سمیہ پر سہی سلاح اور اپچار دلواتی وہ سنے سبھی کا پاتی وہ راہ اچت دکھلاتی وہ آشا ہے نم بھارت کی آشا ہی کہلاتی وہ سوست بھارت کے نربان میں یہ ہے ان کا یوگدہ اور آپ کا براشتری گرامین سوست نشن سوست بھارت کی شروعات ہوتی ہے سوست پریبار سے آپ سے بریک کے بعد ایک برکی رابطہ سواغت جالاؤر کے راج کیے آدھر سکوچ بیدیالے میں مدداتا جانتا جالاؤستانی آدرش راچ کے اچھے مادیمک ویدھیالے میں بدوار کو تحصیل دار سمیر پونس سیہن راجپورہیت کے مکہ آتھیتو پردانچاری زورہ رام چوزری کے ادھرکشات میں مددان جاگرکتا ابھیان کاریکرم آیوجت کیا گیا کاریکرم میں چھاتروں کا مددان نیرواشن آیو کے پنجی کرن سے لے کر چنال لڑنے کی پرکریہ کی جانکاری دی گئی تحصیل دار راجپورہیت ویدھا پردانچاری زورہ رام نے سرسواتی کی تصویر کے سامنے دی پرجلویت کر کاریکرم کا آگاس کیا راجپورہیت نے مددان جاگرکتا ابھیان کو لے کر چھاتر چھاترہوں کو بھارت نیرواشن آیو کے نیموں میں اٹھرہ ورش آیو ایک جنوری دو ہزار اٹھرہ کو پوروک کرتے ویسکو کو کس طرح مددان کی سوچی میں نام جڑوانے نام سنشودن کر کے وہ پنچائیتی راج یوجنا میں چناؤ لڑنے و مددان کرنے کی پرکریہ پر وستار سے روشنی ڈالی راجستان کے جالہ اور سہرالال باٹی کی ریپورٹ بیلاسپور کے پینڈرہ میں گلوبل ٹرائیول انٹرنسیب 2017 کے سیٹیپکٹ بچوں کو دیئے بیلاسپور کے پینڈرہ میں مکھے منتری کوشل وکاس یوجنا کے کاریکرم میں مکھے اتیتی کے روپ میں پہنچے مروائی ویدان سبا کے ویدائک امید جوگی کے ہاتھوں گلوبل ٹرائیول انٹرنشیب 2017 کا سرٹیپکٹ چھاتروں کو دیا گیا گلوبل ٹرائیول ہندوستان کا آٹھوہ وو اور چھتیزگڑ کا پہلا گلوبل ٹرائیول انٹرنل ہے ویدائک امید جوگی نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پرمان پترت دیا اور وہیں گلوبل ٹرائیول انٹرنشیب کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ چھتیزگڑ کے لئے بہت گرف کی بات ہے چھتیزگڑ کے بلاسپور سے تنویر آلم کی ریپورٹ فیروزپور چھاونی چھتر میں اگیات حملہ آوروں نے ایک گھر میں گس کر بزرگ دمپتی پر حملہ کر دیا جس سے ایک ویقتی کی موت ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے فیروزپور چھاونی کے ستانیے سنت لال روڑ پر دیر رات اگیات ویقتی نے گھر میں گس کر تیزدھاری ہتیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا جہاں پر گھر میں موجود بزرگ دمپتی پتی پتنی پر تیزدھار ہتیاروں کے ساتھ اکتہ حملہ ور نے کئی پرہار کیے دونوں پتی پتنی گمبی روپ سے زخمی ہو گئے امر سینہ پترہ کرپال سینہ اور چرنجیت اور پتنی امر سینہ کو سیویل ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران امر سینہ کی موت ہو گئی اور پتنی چرنجیت اور سیویل ہسپتال میں علاج کے لئے بھرتی ہے فیروسپور کیٹ تھانا کی پولیس نے قتل کے ماملے میں ایک اگیات وقتی پر ماملہ درچ کیا ہے بہرال مجرم ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے امر سینگ پتر کرپال سینگ واسی سنتلہ روڈ جیڑا صاحب کا فوجی سی بار سال امر سی ایتھے کرائی تریندہ سی کا ادھے کار رات ساندھے کداس ہو جی اینا پچھتے بیکتی انہوں تیہی تار تیہی تار تیہی تار کر دیتا اوڈی اسی کار رکھتا تیہی تار تیہی تار تیہی تار جو ساکتا پہلا ہے پہلا ساتھوں ٹوٹنگا ٹوٹنگا پہلا ہے پہلا ٹوٹنگا لے لگا سینگا گئے سکے پہندا ہنہوں ہ کھوندے تھنی یوں ٹوٹنگا موسیقا موسیقا پنجاب کے فیروسپور سے پنکچ کمار کی ریپورٹ موسیقا ہریانہ کی گھولا چیکہ کے دی ای وی کالج میں انیس سکیم کا آئیوجن کیا گیا گھولا چیکہ کے دی ای وی کالج میں انیس سکیم کے چھٹے دن کے افسر پر سیمینار کا آئیوجن کیا گیا جس میں کالج کے چھاتر چھاتراؤں کا ایچو مندیب کیتھل دوارہ ٹرافک نیوموں کے بارے میں جانکاری پردان کی گئی وہیں مندیب نے چھاتر چھاتراؤں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرافک نیوموں کے پالن کرے تاکہ اپنے جیون کو سکھ میں ہو سکے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرافک کے نیوموں کا پالن پولیس سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جیون کو بہتر طریقے سے جینے کے لیے کرے کیونکہ آئے دین ہو رہے ایک درگٹنا سے لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں بچوں کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک ایکسیڈنٹ میں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے باوجود اس کے لوگ ٹرافک نیوموں کا پالن نہیں کرتے ہیں کیم کے دوران گولا سیویل کوٹ سے بھی ایڈوکیٹ جیون سیہن نے کالج کے چھاتراؤں کو کانون سمبودیت جانکاری پردان کی ایڈوکیٹ کانونی ساکھ سکتا سیویل کے ساتھ ہم نے بچوں کو جانگاری دے جب اسے اس کے جو ڈڑکیوں کے دیار ڈومیسٹی وائنس کے بارے میں ہم نے بتایا آر ٹائی کے بارے میں بتایا ہم نے بندہ منٹرائٹ کے بارے میں بتایا اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ اسے اس طور پر گیا جب کسی بیرکتی کو جو گرفتار کیا جاتا ہے تاک اس کو جو کون کون سے ادھکار پرابت ہیں اور کس پرکار جو ہے سکول کی جو کانونی سکتا ہے جو کون سے پرابت کر سکتا ہے اور انہی سبھی باتوں کا ہم نے بندہ سے بتایا اور سبھی جو ہے چھاتر چھاتروں سے یہی نیویدن کی ہے شینئر آفیسر کی انٹریکشن آئی ہوئی ہے ہم ان کو فولو کر رہے ہیں اور جنگ جنگ سکولوں میں کولیجوں میں جنگ جنگ جا 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 گے ہم ٹائفک رولز کے بارے میں اویرنیس دے رہے ہیں اور آج ہی آر ٹائی وی کولیج چیکہ میں بھی ہم ٹائفک رولز فولو کرنے کے انٹریکشن نیم بتائے بچوں کو ٹائفک رولز کے بارے میں جان کری دی ہے ہم ڈی وی کولیج چیکہ کی چھاتر آئے ہیں اور ہمارا سات دن سے نسس کیمپ چل رہا ہے اور آج چھٹا دن ہے اور آج ہمارے نسس کیمپ میں جو ہمارے ایس 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 چو ساب آئے تھے شری منجید سنگ جی اور ہمارے ایڈوکیٹس آپ بھی آئے تھے شری جیون سنگ جی تو انہوں نے ہمیں ٹائفک جو ایس ایس چو ساب تھے انہوں نے ہمیں ٹائفک رولز کے بارے میں افغد کر آیا کہ ہمیں یاد یاد کے نیموں کو کس طرح سے پالن کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ ڈکٹر جیون سنگ جی نے بھی ہمیں بتایا کہ کانون کے بارے میں اور جو وومین ووئیلنس کے بارے میں اور انڈین پینل کوٹ کے عدالتیں کس پرکار کے ہوتی ہیں اور کتنے پورا سنگٹنا آتمک دھانچہ انہوں نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہریانے کی گھولا چکا سے بی کمار گاغٹ کی ریپورٹ چیتنا منور انڈیا لائیو نیوز ممبئی فیلہا خبروں میں اتنا ہی فیلم ملیں گے نئی خبروں ساں نمشکار لیکن چلتے چلتے گزاریس بنتی انرو اگر آپ کے پاس کوئی سمجھے ہے یا کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایویل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایویل آئیڈ انڈیا لائنیوز چینل ایڈ درین جی میل ڈاٹ کم آپ ہمارے ویب سیٹ پہ بھی روگن کر سکتے ہیں www.indialinenews.co.in نمشکار